اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی سب کیسے ہیں امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے سب کو میری طرف سے رمضان مبارک تو آج الحمدللہ سیونٹینت رمضان ہے یعنی کہ سترہ رمضان مبارک ہے اور آج کے میرے اس ویلاغ میں میں آپ سے شیئر کروں گی بس اپنی چھوٹی سی افتاری کی روٹین افتار روٹین میں میں پانچ بجے جو ہے وہ کچن میں آگئی تھی اور کچن میں آج بس تھوڑی بہت ہی افتاری جو ہے وہ بنانی ہے زیادہ تو افتاری جو ہے نا وہ بنی بڑی بھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کچھ بن جاتا لیکن کھایا تو اتنا نہیں جاتا اور اب میں کوشش کرتی ہوں کہ بناوں ہی اتنا کیونکہ نیکس ڈے ہلپرز کو دیا جائے یا کسی کو بھی دیا جائے ہیں اس ٹائم بھی اگر کسی کے گھر بھیجا جائے تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کو نا آج کل افتار سے زیادہ جو ہے وہ پیسوں کی ضرورت ہے راشن کی ضرورت ہے بسیکلی اٹے کی ضرورت ہے دیلی کے جو کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے اپنی نوازہ ہوئے بہت سی ایسے لوگ ہیں سپیشلی آج کل آپ انسٹرگرام پہ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں کہ غزہ کے مسلمان جو ہیں وہ غاس کھانے پر مجبور ہیں تو بس اللہ تعالیٰ سب کو اپنے اپنے گھر میں زیادہ دے اور ٹھیر ساری اللہ تعالیٰ خوشیوں سے نوازے تو یہاں پر بس میں نے سموسے جو ہیں وہ بنا کے رکھے ہوئے تھے رمدان جو پریپریشنز ہوتی ہیں اسی میں تو پان سموسے کاؤنٹ کر گئے آج جو ہے نا وہ میں نے فرائی کی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ آلووں کو بیسن لگا کے بس فرائی کر لیا تھا اور آج افطار پہ میرے ساتھ جو ہے نا الحمدللہ میرے ابو تھے تو وہ افطاری میں کچھ نہیں کھاتے سید صاحب کی طرح بس انہوں نے جو ہے نا وہ خجوریں اور ملک شیخ بھی انہوں نے میں نے زبردستی کہا تھا میں نے کہا آپ دیکھیں نا سید صاحب بنانا شیخ پی رہے ہیں تو آپ بھی پی لیجئے تو میں تو پھر بھی آپ کو بتا ہے افطار میں کچھ نہ کچھ کھا لیتی ہوں لیکن اسد اور ابو ناممکن ہے تو آج میں بہت زیادہ خوش تھی سترہ رمضان میں پورے سترہ رمضان گزرنے کے بعد آج ابو الحمدللہ میرے گھر آئے اور افطار پر نا آج بڑی رونک لگ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو سلامت رکھے سب کو خوش و عباد رکھے اچھا جی آج کا جو میرا ٹاپک تھا نا الحمدللہ فور ایوریتنگ میں جو ہے نا اس ٹائٹل میں ایک بات یہ چھوپی ہوئی تھی جو کہ میں سب سے جو ہے نا بسیقلی وہ ایک گروپ ہے ہمارا فیملی کا گروپ تو اس میں ہمارے ایک بھائی نے نا میسید سند کیا ہوا تھا کہ جو پھول ہے نا کول کا پھول اس لیے خوش ہے کہ وہ جی کوئی گلاب کا پھول نہیں بننا چاہتا گلاب کا پھول اس لیے خوش ہے کہ وہ کوئی اور پھول کی طرح نہیں بننا چاہتا ٹھیک ہے نا پودے اپنی جگہ خوش ہیں اگر کوئی پہاڑ ہے تو وہ وادی نہیں بننا چاہتے اگر وادیاں ہیں تو وہ پہاڑ نہیں بننا چاہتی ٹھیک ہے سہرہ ہیں تو وہ مطلب کہہ لیں کہ سبزہ نہیں بننا چاہتے سبزہ ہے تو وہ سہرہ نہیں بننا چاہتے تو اس لیے وہ اپنی اپنی جگہ سکون میں ہے لیکن انسان سکون میں نہیں ہے انسان دکھی ہے تو یہ پوسٹ مجھے اتنی کچھی لگی نا میرا دل کرے کہ میں اس کو بار بار پڑھوں اور اس کو سمجھو یہ واقعی بات ہنڈر پرسنٹ ہے بہت سی میری بہنیں بہت سے میرے بھائی بہت سے گھر اس لیے آج کل اجڑ رہے ہیں کہ وہ اپنے اپنے گھر میں سکون میں نہیں ہیں وہ مقابلے کی فضاء میں فلان کے پاس یہ ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے اچھا اس نے تو اس دفعہ جو ہے نا وہ جے ڈاٹ کا سوٹ لیا ہے میں نے بھی جے ڈاٹ کا لینا ہے خواہ خاون کی کمائی اتنی نہ ہو والد کی کمائی اتنی نہ ہو بھائی کی کمائی اتنی نہ ہو لیکن پہننا جے ڈاٹ یہ ہے اس کے پاس جے ڈاٹ تھا میں نے بھی یہ ہی لینا ہے اور بہت سی خواتین جو ہیں اپنے گھروں میں اپنے خاون کو اپنے والد کو اپنے بھائی کو بہت مجبور کر دیتی ہیں وہ پتہ نہیں باہر کس کس کی باتیں سن کے آتے ہیں کس طرح سے کمائی لاتے ہیں سو الحمدللہ جو آپ کے پاس ہے نا وہ بیسٹ ہے ویسا کسی کے پاس نہیں ہے میری بہت سی بہنیں میرے بہت سے ویورز جو مجھے سن رہے ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں جو میرے ریلیٹیوز ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوتی کہ میری زندگی بیسٹ ہے میری زندگی میں جو میرے پاس ہے نا وہ کسی کے پاس نہیں آئیں میری بھابی کے پاس نہیں آئیں میری خالاؤں کے پاس جو میرے پاس وہ کسی کے پاس نہیں ہے اس لئے الحمدللہ میرے گھر میں سکون بھی ہے اور میرے گھر میں بھڑکت بھی ہے میں نہیں کہتی کہ میں بہت اچھے گھر میں رہ رہا ہوں الحمدللہ جس گھر میں میں رہ رہی ہوں یقین کرے کہ وہ مجھے جنت سے بھی بڑھ کے لگتا ہے بے شک یہ ایک رینٹیڈ ہاؤس ہے لیکن میرے لیے بہت زبردست ہے میں اس گھر کو کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ کر کے کہیں نہ کہیں چھوٹی چھوٹی سی ریکوریشنز کرتی رہتی ہوں اپنے حساب سے کیونکہ یہ میرا گھر ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرائے کے قابل بھی بنایا ہے کہ ہم رینٹ دے رہے ہیں اور یہاں پہ رہ رہی جن کا گھر ہے وہ میری جو لینڈ لارڈ ہیں وہ اکثر مجھے سنتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت و تندرستی دے کہ آنٹی کی بہت مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنا یہ گھر دیا ہے گھر جنہوں نے بنائے ہوتے ہیں ان کو بہت پیارے ہوتے ہیں ان سے کوئی پوچھ کے دیکھے انہوں نے کیا کیا قربانیاں نہیں دی ہوتی تو بس آج کا میرا یہ ٹاپک بھی ہے میری یہ سب سے اپیل ہے کہ جو جو کچھ آپ پہ ہے اس پر شکر گزاری کر لیں ٹھیک ہے نا میں نے پچھلے ویلاغ میں بھی بتایا تھا کہ جو میری بہنیں چاہتی ہیں کہ ان کے گھر میں رزق میں بڑھ گا تو وہ سورہ واقعہ پڑیں اگر آپ کو سکون نہیں ہے آپ کو وسوسے آتے ہیں بد گھومانی ہے تو سورہ فجر پڑیں سورہ فجر بہت سکون کا باعث ہے اس کے علاوہ سورہ باقرہ کی آخری دو آیات پڑیں آیتل کرسی پڑیں ٹھیک ہے اگر آپ کو اس سے زیادہ اگر کچھ ڈر ہے وسوسے اپنی لائف میں سکون نہیں ہے اپنوں ذہنی سکونیں چاہتی بھی ہیں کہ بھئی گھر میں امن و مان قائم رکھیں لیکن ہوتا نہیں ہے تو آخری تین جو سورتیں ہیں نا وہ پڑیں سورہ فلک سورہ ناس اور سورہ اخلاص یہ بہت زیادہ ضروری ہے اللہ تعالی ہم سب کو سکون دے رحمت دے برکت دے یہ رحمتوں کا مہینہ ہے اس رحمتوں کے مہینے میں رحمتوں کو سمیٹ لیں عبادات کی طرف دیان دیں اور عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق بھی بیسٹ رکھیں دل آزاریاں نہ کریں میں خود بھی کوشش کرتی ہو میں آج کل تو زیادہ تر فون کالز ہی نہیں کرتی نا فون کالز نا اور ملتی بھی کم لوگوں سے کس وجہ سے میری میری کوئی بھی کزنز وغیرہ کوئی بھی مجھے کہہ رہا نا افتاریوں کے لیے میں نہیں ایگری ہو رہی کیوں نہیں ایگری ہو رہی اس لیے کہ جہاں کہیں ملیں گے نا کوئی نہ کوئی ٹاپک ایسا چھڑ جائے گا جس میں غیبت ہوگی تو نہ ہم ایسی کوئی جگہ پہ ملتے اور اگر ملتے بھی ہے نا تو میں بات کو آج کل بدل دیتی ہوں آپ بھی کوشش کریں ایک دفعہ کریں گے دو دفعہ کریں گے تین دفعہ کریں گے انشاءاللہ فائنلی ہماری جیت ہوگی تو بس اللہ تعالی سب کو خوش رکھے عباد رکھے میرا آج کا ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا تو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں دوسروں تک اس کو ضرور شیئر کریں چینل پر فرس ٹائم آیا چینل کو سبسکرائب کریں ملیں گے انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں تو یہ ہے میرے پیارے ابو جی بس آپ ان کی صحت و تاندرستی کے لئے دعا کریا کریں اوکے جی تو آج کی جو میری ریمیڈی ہے نا اس کے برے میں بات کر لیں فیس ریمیڈی سٹرابریز ہر ایک کے گھر میں آج کل آتی ہیں آپ نے ایک سٹرابری کو لے لینا ہے اچھی طرح سے اس کو کرش کر لیں یعنی کہ اس کو بالکل جو ہے نا وہ اس کا پلپ نکال لیں اس میں ایک چمچ آپ نے رائز فلار شامل کرنا ہے اور کچھا دودھ ایک چمچ شامل کرنا ہے اس کا ایک فیس پیکس آپ نے بنا کے بس اپنے فیس پہ اپلائے کر لینا ہے سیون ڈیز کے لیے یہ گلوئنگ ریمیڈی ہے ضرور ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں کہ یہ آپ کو کیسے ہوگا یہاں پر میں نے بھی الحمدللہ اپنے فیس پہ اپلائے کر لیا اوکے جی اللہ حافظ and like comment and share bye bye